ہم نے سفر شروع کی اسلامبادر فائم جو تھا بہت ٹاف تھا کزن سے ملے اور یہ بہت ٹپ ہوتی ہے کیونکہ فرسٹ فائم جو ہوتی ہے جو جرنی ہوتی ہے گر سے باہر جانے کی اور دوسری بات جو آپ اپنا وطن چھوڑ کے دوسری کنٹری جاتے ہیں پھر ایمیگریشن کا سلسلہ تھا ہو شروع ہو گئی ایمیگریشن کی جو مطلب جو کوسٹن تھے جو بھی ویزا چیکنگ تھی کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمیں گیٹ مل گئی اور گیٹ فر ویٹ کرنے کے بعد ہماری جو فلائٹ تھی ہمیں باقاعدہ جو پلین میں بیٹھنے کی جو ٹائم تھی ہماری فلائٹ کی وہ ہتم ہو گئی اور ہم پلین کے طرف جانے لگے تو اس دوران جو ہمارے سفر تھا وہ باقاعدہ انداز میں شروع ہو گیا فرس ٹائم تھی انٹرنیشنل پلائٹ کی تو اسے پہلے ہم نے کوئی مطلب جو انٹرنیشنل ٹریبل تھی وہ ہم نے نہیں کی تھی تو یہ فرس ٹائم تھی انٹرسٹنگ بھی تھی ہم نے ہو انجوائی بھی کی اور سپر جو تھا ہمارے جو پلائٹ تھی وہ بیزنس کلاس کی تھی اور ہمارے جو فلائٹ اس میں کوئی سٹین نہیں تھی یہ ڈائریکٹ تھی اسلامباد سے لنڈن ہیترو ائرپورٹ تک تو ہم نے سپر خوب انجوائی کی اور یہ سپر جو تھی بہت سمودھ رہی کھانے میں مختلف چیزیں تھی ہم نے کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد فائنل ہی جو ہماری سپر تھی وہ فنش ہو گئی اور ہم نے ہیترو ائرپورٹ لندن میں لینڈنگ کی تو اس کے بعد جو امیگریشن تھی اس میں ہیترو ائرپورٹ میں بہت رشت تھی کیونکہ یہ دنیا کا مشہور ائرپورٹ امیگریشن فنش ہونے کے بعد ہم نے باقاعدہ طور پر اپنا جو مطلب سامان جوتے ہیں وہ کلیکٹ کی اور سامان کلیکٹ کرنے کے بعد ہم فائنلی ٹرمین تری پر ائرپورٹ سے نکلے تو ہمارا کزن جو تھا وہ ہم سے ملنے کے لیے ادھر آلڈی موجود تھا اور فائنلی ہمارا جو سفر تھا والس انتنیشن بلائٹ ہو خیائنش ہوگی